موسیقی موسیقی آداب میں محمد عمجد علی نرسی نپی آر اور سی اے کو لے کر تقریباً تین مہینوں سے سارے ہندوستان میں ایک ہڑکم مچی ہوئے بیچینی پھیلی ہوئی ہے اور ملک گیر سطح پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے دلی کا شاہنباغ جہاں پر خواتین کئی مہینوں سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا بہت سارے کارنر سے تعاون بھی ان کو ملا ہے ایسی ہی مثال ہائدر آباد میں ایک دیکھنے میں آتی ہے نظامیہ طبی کالیج جو کہ چار منار کے بازو واقع ہے یہاں کے طلبہ تقریباً دو مہینے سے احتجاج میں مسلسل لگے ہوئے ہیں اور یہاں کے طلبہ چاہتے ہیں کہ سی اے ان آر سی ان پی آر بلکل ہی برخاص کر دیا جائے اس پر کوئی کامپرومائز نہیں کیا جائے گا آئیے جانتے ہیں یہاں کے طلبہ کے خیالات آپ کا نام سیدہ زینب نیسا آپ سی اے کے خلاف کیوں پروٹس کر رہی ہیں کیونکہ یہ لاز بہت زیادہ انہیلیٹنگ ہے اور کانسٹیٹیشن کے خلاف ہے ہمارا کانسٹیٹیشن ایسا کبھی نہیں تھا کہ لوگوں کو سیٹیزنسیپ ریلیشنس کے بیسس پر دی جاتی تھی یہ لوگ ایک تو ہمارے کانسٹیٹیشن کے آرٹیکل 14 کو وائلیٹ کرتا ہے اوپر سے اس میں بہت ساری تکلیفیں لوگوں کو پیش آنے والی ہیں آپ چند لوگوں کے لیے بہت سے بہت جو بھی سم لیکس میں ہوں گے جو لوگ آپ جس کو وہاں سے لانا چاہتے ہیں جس کو آپ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں اتنے کروڑ تیداد کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں آپ لوجک تو بلکل بھی نہیں ہے یہ آنکھ کے پیچھے اس کو فورس فولی جب آپ اچھا کام کریں تو آپ اس کو پہلے سمجھائیے پبلک کا اسے لیجئے کیا ہے پبلک اپینین کیا ہے وہ سب پوچھے بعد میں آپ لائیے آپ آدھی رات کو یہ لوگ پاس کرا دیتے ہیں اس کو بل سے آنکھ میں کنورٹ کرا دیتے ہیں تو یہاں ہی سب دیکھ کے آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ کتنا غلط ہے مگر وہ تو کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ہندوستانی شہری کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ صرف باہر کے چند ملکوں کے ریلیجیس بیسیس پہ پرسیکیوٹیڈ لوگوں کو ہی بلائی جا رہا ہے دیکھئے پرسیکیوٹیڈ میں بہت ہر ریلیجن کے لوگ آتے ہیں ایسا نہیں کہ مسلم پہ کئی پرسیکیوٹیشن نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھئے وہاں پہ جو پاکستان میں وہاں پہ بھی ایسی مسلم کمیونٹیز ہیں جس کے اوپر پسیکیوٹیشن ہوتا ہے اور آپ دوسرے سارے ہندوز کو چھوڑ دیا آپ سری لنکا کے وہاں پہ بھی پسیکیوٹیشن ہوتا ہے تو آپ سیلیکٹیڈ کنٹریز کیوں رکھیں آپ جب آپ نیبرنگ کنٹریز سے علاو کر رہے ہیں لوگوں کو تو آپ کو پوری نیبرز کو ایکوالی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ جو بات وہ پہلا آ رہے ہیں کہ یہاں کے ناغرد کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سراسر جھوٹ ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ راجنیتی کرتے آئے ہیں وہ آخری دم تک یہی کریں گے اور یہ جنریشن اتنی بے خوف نہیں ہے کہ ان کی جھوٹ کو سچ مان لے اور اگر لوگ ابھی بھی اس بات پہ وشواس کر رہے ہیں تو انہیں آسام کا ایکزامپل دیکھنا چاہیے وہاں کی جتنے انڈین سٹیزن وہاں پہ کتنے تکلیف میں ایک بار وہ ان کو دیکھنا چاہیے اگر یہ اتنے صاف سیدھا چھوٹ بول رہے ہیں کہ سٹیزن کو کچھ نقصہ نہیں ہوگا جو آرمی پرسنل تھے اور جو سی ایم رہ چکے تھے سی ایم نومینیز تھے وہ سب پریشان ہو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ سٹیزن تھے نا جب بول رہے ہیں کہ سٹیزن کو تکلیف نہیں ہونے والی تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اب یہ سر کیا سمجھے ہوں آپ کا نام جناب کتنے دن سے آپ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں سسٹی سیون ڈیز سے سسٹی سیون ڈیز سے آپ یہ بتائیے مجھے آپ بھی در آئیے آپ یہ بتائیے کہ سسٹی سیون ڈیز سے آپ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں ڈلی تک آپ کی آواز کیوں نہیں پہنچ پائی ہم لوگ یہ در کالیج پریمیسیس میں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہار گئے تو پولیس کا بھی تھوڑا گھڑ بری رہتا ہے ادھر ہیدر آباد میں بھی کہیں پر نہیں ہو رہا پروٹسٹ لیکن ہمارے کالیج میں ہی سسٹی سیون ڈیز سے پروٹسٹ چل رہا ہے ہمارا میرا نام زبیر آلہ میں فائنل ڈیر کا طالب علمو کہ ایسا نہیں ہے کہ دہلی تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے کئی میڈیا چینل جو نیشنل میڈیا سے جیسے این آئی آج تک اس میں بھی ہماری بات پہنچی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خابل پارلیمنٹیرینز شاید آج تک اور این آئی دیکھتے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دہلی تک نہیں بلکہ پارلیمنٹ تک ہماری آواز پہنچی ہے اور رہی بات جس طرح کہ آپ نے سوال کی ہے پیچھلے لوگوں سے کہ این آر سی کے بارے میں کیا خیال ہے اور تینوں کا جو لنک اپ ہے بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کا ملک بھوکماری میں آپ کا گلوبل ہنگر انڈیکس میں آپ کا نمبر 109 پہ آتا ہے اور وومن سرکشہ میں آپ بہت پیچھے ہیں جہاں کی کاسٹ ابھی کم ہوتے جا رہی ہے انورانمنٹ میں چینجز آتے جا رہے ہیں پانی کی خلط ہو رہی ہے گراؤنڈ وارٹر کم ہوتے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلوف پی ایم نریندر مہودی اور عمیر شاہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ فوکس کس پر ہونا چاہیے اور آپ اپنے خابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پہلے فوکس آپ کا ایڈوکیشن پہ ہلس ایکٹار پہ اور فارمرز کے اوپر ہونا چاہیے نہ کہ ایسی چیزوں کو لاکر اور دوسری چیز یہ کہ سٹیزنشپ اور یہاں پر جو گھسپیٹیاں آگئے ہیں عوام کا ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پورے ایک سو تیس کروڑ دیسواشیوں کو کٹ گرہ میں ٹھہرا دے کہ آپ بولیں گے کہ آپ پروف کرو آیا یہاں کے سٹیزنس ہیں نہیں ہیں یہ بہت ہی ارراشنل ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ ایسے بے خوف کام کریں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ کون گھسپیٹیاں ہے کون وہاں سے داخل ہوا ادھر انفلٹریشن کس کا ہوا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پورے گھر والوں کو بول دیں کہ گھر میں سے کہ آپ گھر والے ہیں یا نہیں ایسا نہیں کر سکتے کہ ایڈنٹیفائی کیجئے آپ کہ کون گھر میں چور آیا ہے تو آپ چور کو نکالیے پورے گھر والوں کو آپ باہر میں نکال دے سکتے تو بہت ہی ایرراشنل ہے اور انہیومن اس لیے ہے کہ تمام لوگ آج بھی آپ دیکھئے کہ شاہنباغ میں ہر جگہ وارٹر کنانت کے ذریعے سے اے ایم یوں میں جامیہ میں جین یوں میں آپ کیسے بری طرح سے لوگوں کو حریش کر رہے ہیں مار رہے ہیں لاٹی چارج کر رہے ہیں اور واقعے میں آپ دیش کو ایک صحیح دینا چاہتے ہیں گھسپیٹیاں کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بربریت نہیں مچاتے لوگوں پر لاٹی چارج نہیں گڑتے اور دوسری چیز کل کے جو بات تھی کہ امیشہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ان پی آر میں آپ کو صرف آنسر دینا ہے کوئی ڈاکومنٹس نہیں دینا ہے اور کسی کو ڈی نہیں دالا جائے گا میں پوچھتا ہوں اتنی سب چیز ہے تو پھر ضرورت کس بات کیے کہ ان پی آر کیا جائے اگر آپ کو واقعہ میں اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھسپیٹیاں کو نکالنا ہے آپ ایڈنٹی فائی کیجئے نکالیے اس کی اہمیت کیا رہی پیر ان پی آر کی تو یہ سو بے خوب بنانے کی باتیں ہیں ان پی آر کی لسٹ این آر سی سی اے کی بات پارلیمنٹ سے ہوئی ہے جس طرح سے پیپر ورک ہوا ہے جس طرح سے آپ ایمنمنٹس کیے ہیں اسی طرح سے ایمنمنٹس کو نکالیں اس طرح سے اس کو رد کریں پیپر پر ذریعے سے بول کے ذریعے سے نہیں الفاظ کو نہیں مانتے ہم کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کس طرح باتیں پلٹاتے ہیں ایک جگہ تو ہمارے پی ام کہتے ہیں کہ میں نے کہیں انہار سی کی بات ہی نہیں کی پھر ایک جگہ ایک انٹرویو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اس ٹی ڈن تری سیونٹی ڈن یہ تمام چیزیں کہتے ہیں لازٹ میں کرتے ہیں سی اے بھی ڈن تو ہم کس بات پر بھروسہ کریں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام یہاں کی سمجھ چکی ہے ان کی جھوٹ کو سمجھ چکی ہے ان کی ہپوگریسی کو سمجھ چکی ہے اور عوام چاہتی ہے کہ یہاں کا ڈیولپمنٹ ہو یہاں کا پلوریلزم اور اتھاؤس باخر ہے یہاں کی روح باخر ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ ہے دیکھیں آپ یہ جو لاز ہے ڈیریکٹلی آرٹیکل 14, 15 اور 21 پر حملہ کرتے ہیں تو ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں چھوڑتی تو وہ چیز کیسے یہاں کے مینارٹیز کو چھوڑے گی کیسے یہاں کے سیٹیزن کو بخشے گی تو ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو چیز کانسٹیٹیوشن کو نہیں چھوڑتی تو ایسے لاز یہاں پر نہیں چلنے والے ہیں فوکوس آن جی ڈی پی جی ڈی پی آپ کا کیا ہوا 1% 2.5% پر آگیا اور منوہان سنگھ جبھی بھی مو کھولتے ہیں کوئی اچھی بات کرتے ہیں کیونکہ ایکانومیسٹ ہیں بہت بڑے تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ اگر آپ جی ڈی پی کو لاؤو کرتے ہیں اور ڈی منٹیزیشن یہاں پر کرتے ہیں تو آپ کی جی ڈی پی تقریباً 2% گر جائے گی اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی اسی طرح سے پرسوں کہتے ہیں منوہان سنگھ اگر آپ یہ کرونا ویرس کے نہیں روکتے تو اتنا پیسہ اس پہ لگ جائے گا بیماری پر کہ آپ کی جی ڈی پی 1% پہ آ جائے گی یا ہاف ہو جائے گی تو اس بات کو بہت سیریسلی لینا ہے کیونکہ کورونا ویرس کے بھی کیسز دن میں دن بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ ایک نیا ویرس لے لے کے آگے سی اے کی شکل میں تو اس بات کو بہت گہرائی سے سوچنا ہے یہاں کی عوام کو بھی ہم یہاں سے اپیل کرتے ہیں کہ سکسٹی سیون ڈیس یہاں پر اس طالب علم کس سوچ کے ساتھ یہاں پر اسٹرگل کر رہے ہیں اس بات کو سمجھئے آپ بھی اس NPR کو خاص کر تلنگانہ کی عوام سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو گھروں تک بھی مات آنے دیجئے آپ یہ ایک بات عام ہو چکی ہے کہ NPR کو اگر وہ لوگ گھروں تک آئیں گے تو ہم دروازہ بند کر دیں گے واقعہ میں ہم نہیں بتائیں گے ڈاکومنٹس لیکن ان کو گھروں تک بھی کیوں آنے دیں ایسی کمیٹیز بنائیے گلیوں میں وومنز کو لیجئے ہندو سیکھ عیسائی صوب مل کر ایک صدبہونہ منچ بنائیے جس میں تمام ریلیجنز کے لوگ ہو اور وہاں پر پجاری ہو موزن ہو یہ تمام لوگ ہو اور ٹھہر کے یہ بات بتائیں عوام کو اجاگر کریں کہ NPR کے لیے کوئی شخص آتا ہے تو اس کو بتانا نہیں اپنے گھروں کے سامنے پلیکارٹ لگا دیں کہ نوٹو NPR کوئی ہمارے گھر میں آیا نہیں سکتا دستگ نہیں دے سکتا اور اسی طرح سے ان کو آویر کرائیں کہ کس طرح سے یہ لاؤس انہیلیٹنگ اور ڈسٹرائنگ ہے کس طرح سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے اس طرح سے اور آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ دو پولیس والے جو دو لوگ یہ NPR کے مینوال میں منچن ہیں کہ وہ ریجسٹرار کے ساتھ آئیں گے تو وہ اور ایک بات دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے لاؤس میں اتنی مضبوط ہے عوام کا بھلا چاری تو دو پولیس والے اور ریجسٹرار کے ساتھ کیوں ہمارا سوال ہے کیوں کیوں کہ ان کا ڈر ہے کہ ان کا لاؤ غلط ہے اس لئے دو پولیس والوں کو ساتھ میں رکھیں آج تک میں عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے آج سے بھی سوال کرتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ آج تک سنسس میں کوئی دو پولیس والے آئے ہوں کے ساتھ آئے یہ ان کو ڈر ہے کہ جو لوگ شوری کا کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے اس وقت سے پہلے سے پولیس والوں کو رکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہمیں یہ صدبہونہ مند کے ساتھ عوام کو اجاگر کرنا ہے اور یہ زیل جو ہماری اٹھی ہے جس تڑپ کے ساتھ ختم اٹھے ہیں اس باقی رکھے ورنہ یہ دیش نہیں بچے گا کیونکہ یہ لاس صرف لاس نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کو ختم کرنے والے تو یہ لاس کو جیسے ہٹلر کا لاہ تھا نیورنبرگ لاہ جس میں جپسی لاہ بھی آتا ہے یہ تمام چیزیں اسی کو رپریزنٹ کرتی ہیں کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھتے ہیں نیورنبرگ لاہ نائنٹین ایٹی تری تھٹی ایٹ کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے بھی رومانس کو اور یہ جیس کو الگ کر کر ان سے تعلقات توڑے تھے ان کو سیٹیزنشپ نہیں دے رہا تھا ان کو بھی ڈیٹینشن کیم کی جو سٹارٹ ہوئی وہ ہٹلر کے وہاں سے ہوئی وہ لوگ لوگ کو آئیسولیٹ کیے ان کو دربدر کر دیئے یہ وہی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں ہندوستان میں آ رہی ہے یہ منوسمریتی اور یہ ہٹلر کی جو ایڈیولوجی یہ کہیں نہ کہیں سیمیلر ہے کیونکہ یہ مظلوم کو مارتے ہیں اور اس کو ظالم بتاتے ہیں کیونکہ آپ دلی میں دیکھ چکے ہیں مسلمانوں کو مارا گیا اور کئی اسی ریپورٹیں آ رہے ہیں کہ ان کے نالے جب کھولے جا رہے ہیں مصطفی آباد میں تو وہاں سے لاشیں نکل رہے ہیں کتنی شرم کی بات ہے اور ایک بات آپ کو منشن کرتا ہوں کہ تین دن تک یہ جینوسائٹ چلتا رہا ہم جینوسائٹ بولتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا یہ ویل پلانڈ مساکر تھا یہ ویل پلانڈ پاغرم تھا جو مہدی اور آمیش شاہ کے انڈر میں ہوا کیونکہ آپ دیکھئے تین دن تک جب وہاں پر حملے ہوتے ہیں لوگ مارے جاتے ہیں تین دن تک ہمارے پی ایم کی آواز نہیں نکلتی تین دن تک میڈیا پر نہیں آتے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا یہ جینوسائٹ تھا یہ پاغرم تھا اور یہ تین دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ سیلٹ کیے ڈونالڈ ٹرم کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھئے ہم بھی آپ کی ایڈیالوجی کے مطابق چل رہے ہیں آپ جیسا وہاں پر کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی یہاں پر چل رہے ہیں یہ بتانے کے لیے وہ چیز تھی اس بات کو عوام کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ منستمریتی یہ گولوالکر یہ ساورکر یہ گوڑسے کی جو ایڈیالوجی ہے یہ گاندھی کی لاتھی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ وہ ایڈیالوجی کو توڑنا چاہتے ہیں اس واسطے یہ ایسے لاؤس لا رہے ہیں یہ لاؤس کو ہم لوگ ہم اس وقت نہیں سمجھے جب کشمیر میں تری سیونٹی ہٹایا گیا ہم اس وقت نہیں سمجھے جب جی ایس ٹی آپ کو کمر توڑنے کے لیے لایا گیا آپ اس وقت نہیں سمجھے جب ٹرپل طلاق میں یہ ہوا لیکن آج عوام جاگ چکی ہے اور یہ جاگنے کی ضرورت ہے اگر آپ سوئیں گے تو اللہمہ اقبال کہتے ہیں نہ جاگ ہوگے تو مٹ جاؤ گے اہمتی ہندوستانی اور تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آپ کو بھی سیریا فلسطین اور دوسرے ممالک کی طرح بنا دیا جائے گا یہ وقت ہے تو اسٹینڈ اور ریزیور وائس اگنس دس فاشزم دیر ایڈیلی ہر دن یہ فاشزم بڑھ رہا ہے آپ دیکھئے پارلیمنٹ کی سپیچ کو آپ جب دیکھتے ہیں تو امیشہ وہ لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ یوات مال میں ایک نے سپیچ دی جس کی وجہ سے دنگا ہوا یہ فلا فلا نے دی لیکن انہوں تھاکور کی بات نہیں کرتے تھاکور جس نے پروکیٹی سپیچ دی کہ ہم لوگ چھائن باک کو توڑ دیں ان کی بات نہیں کرتے تو آپ کو یہ ہپوکریسی کو سمجھنا پڑے گا یہ ایڈیولوجی کو سمجھنا پڑے گا اور یہ سب کو لے کر ہندو مسلم سیخیسائی کو لے کر یہ اس مانسکتہ کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے اور پہلی جنگ عظیم بار بار میڈیا میں بیار آکے ہو چکی ہے یہ دوسری جنگ ہے جس کو آپ لڑائی گولی باری کے ذریعے سے یا ہتھیار کے ذریعے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ویل ایڈیولوجی کے ذریعے سے اپنی ایکتہ کے ذریعے سے جنگ کو لڑنے کی ضرورت ہے اور میں یخین کرتا ہوں کہ ایسے اسٹرگل چلے گا تو وہ دن دور نہیں ہے یہ ایڈیولوجی بھی واپس ہوں گے ہوں گے بلکہ ان کی ایڈیولوجی بھی واپس ہوگی اور پھر سے وہ دن آئیں گے جس کو ہندوستان کو سونی کی چھوڑیا کہا جائے گا اور یہاں کے پلوری دانو میں اتھاؤس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا غالباً جب آپ جنگ عظیم کی بات کر رہے تھے تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے تھے جی اور تیسری جنگ عظیم آپ کا نام دو رہی ہے زبیر آلم ماشاءاللہ آپ میڈیکو ہیں مگر ہسٹری کی بھی اچھی نظر رکھتے ہیں کرنٹ افیرز کی بھی اچھی نظر رکھتے ہیں تو میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ اس سے پہلے جب سینسس ہوتا تھا تو پولیس والے نہیں آتے تھے چور کی داڑی میں تنکا ہے مگر اگر پولیس والے ساتھ میں آئیں گے تو وہ انفورس کریں گے تب آپ کیا کریں گے دیکھئے پولیس والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ریجسٹرار ہوگا اس کی سیفٹی کے لیے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں دلی پولیس کو ہم دیکھتے ہیں یوپی پولیس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ زبردستی کریں لیکن ہم کمیشنر پولیس ہیدر آباد ہو یا تلنگانا پولیس سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے اگر اتفاق سے ایسا کرتے ہیں تو عوام کو بھی یہ حق ہے کہ وہ سیویل ڈیس او بیڈینز کریں ان کو ریجیکٹ کریں اور ڈرنے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاہ کے حساب سے یہ لوگ آپ پر ظلم نہیں کر سکتے اگر ظلم کرتے ہیں تو اس کے بائٹس لے لے کر رکھئے آپ اس کو فیس بک لائف جائیے اس وقت اور یہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر ہوتی بھی ہے تو آپ اپنے آپ کے اندر جذبے کو برخرار رکھئے ہمت رکھئے اور ان کو کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹس بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا بائٹ لیجئے اگر ایسا پولیس والے کرتے ہیں تو وہ شرم کی بات ہوگی یہ ہٹلر کی ایڈیولوجی کو ہم اپنے آگ سے دیکھیں گے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر ہوتا بھی ہے تو میرا سجیشن یہ ہے کوئی سوال کا جواب مد دیجئے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے دن آپ 67 days سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کون کون پرسنالیٹیز تشریف لائے جی الحمدلہ جس طرح سے ہمارا یہ پروٹیسٹ ہوا اسی کے دن سے ہی وہاں ساتھ سے ہی ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ آئے لیکن جیسا پرکاش راج آئے تھے وہاں پر تھوڑا سا پولیس آگے انٹرفیئر کری لیکن اس کے بعد سے سافٹلی یہ پروٹیسٹ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے اس میں جینیو کے لیڈر امسائی بالا جی آئے تھے یہاں پر خالدہ پروین ہیدر آباد کے جو بومن ہیں سوشل سوشلی بہت ہی آویرد ہیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے اس کے علاوہ ایسائیو کے ڈاکٹر طلاف آیازدین اسٹیٹ پرسیڈن یہاں پر آئے تھے اس کے علاوہ مستق ملک صاحب جے سی کنوینر یہاں پر آئے تھے اس کے علاوہ جیک کی جو یہاں پر مطلب کہ آپ کے لائیرز ہیں ان کی ٹیم یہاں پر آئے تھی اس کے علاوہ شفی جو جس کے ہیڈ ہیں برادر شفی اس کے علاوہ یہاں پر مختلف لوگ ہیسیو سے ہیسیو کے لیڈر آئے یہاں پر عثمانیہ کے یہاں پر لیڈر آئے یہاں پر ایسائیو کے لوگ آئے مطلب کہ یہاں پر کراٹے جو چیمپئن ہیں سیدہ فلک وہ یہاں پر آئیں اس طرح سے بہت سے لوگ یہاں پر آئے شاید چند نام مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن یہ جو لوگ آئے الگ الگ منٹالیٹی کے الگ الگ ایڈیالوجی کو ماننے والے لوگ تھے لیکن جس کاؤس کے لیے وہ یہاں پر آئے وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو بچانا ہے تو یہ ہی ہمارے خوبی ہے جب ایک بڑی دھم کیا بل سکتے ہیں ایک کیاوس مش جاتا ہے تو تمام لوگ ایک جگہ ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی خوبی ہے اور یہ ایک ہو کر یہ ڈیفرنسز ہے لیکن اس میں بھی یونیٹی ہے تو یہ یونیٹی ہماری انشاءاللہ یہ ایڈیالوجی کو دور کرے گی اور ہندوستان پھر سے ہمارا وہی ہندوستان ہوگا جو جواللال نہیرو مولانا بول کلام آزاد اور گاندھی نے جو ایڈیالوجی رکھی تھی جس طرح سے امویٹ کرنے خانون بنایا تھا کونسٹیٹویشن بنایا تھا کون جمع کیا تھا دلی کے جو پاؤگرام ہوا تھا اس کے وکٹیمز کے لیے تو اس میں میں خابل مولانا باد اور ہیدر آباد کی عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان لوگ نے اپنے گلے کے زیور ہاتھ کی کنگنیاں اتار کر اس میں دال دی تو یہ وہ ہماری ہندوستان سے محبت ہے ہماری عورتوں ان کے لیے آج بھی وہ درد رکھتی ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے بلکہ مسلم ہیں اور یہاں کے ہندوستانی ہیں اس لیے ہم ہر ایک فرد کی یہاں پر اہمیت جانتے ہیں ہر ایک انسان کی یہاں پر اہمیت ہے اور اس کے لیے ہم ٹھہڑتے رہیں گے اور اس خانون کے خلاف ٹھہڑتے رہیں گے اور اس کو جب تک ریجیکٹ نہیں ہوتا ہم اس کے خلاف آباد اٹھاتے رہیں KCR صاحب نے اس بارے میں کھل کر کچھ نہیں بلاب تک اس بارے میں کیا کہیں KCR صاحب کی آئے دن کچھ نہ کچھ آتی ہے کہ ہم نرسی کو نہیں ہونے دیں گے سی اے کو نہیں ہونے دیں گے ایسی باتیں آتی ہیں نیوز میں آتی ہیں چلے جاتی ہیں پرسوم جو اسمبلی کا سیشن وہ اس میں بول رہے تھے کہ میرے پاس بڑھ سرٹیفیکٹ نہیں ہے میں کیا مر جاؤں کیا یہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریزولیشن پاس کرنے کی ضرورت ہے لیڈر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے بہت ہی فرم ہو کے عوام کا سپورٹ کرتے ہوئے میں تو اگزامپل دینا چاہوں گا ممتاب انرجی جو وومن ہے وہاں کی سی ایم تھی وہ روڈ پر آئی عوام کو لیٹ کی جب ایسے لاؤس آتے ہیں تو آپ کو اپنی سیٹ کی آپ کے پاور کو چھوڑتے ہوئے عوام کے ساتھ اترنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو یہ لیڈر نبھاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ریزولیشن کی جو بات بار 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 کر رہے ہیں لیکن ریزولیشن وہ آگ کیوں نہیں رہا ہے جو وہ لوگ بولے تھے بیہار پاس کر دیا کیرالہ پاس کر دیا پنجاب پاس کر دیا لیکن آپ خالی بولنے میں ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں ڈاؤٹ تو نہیں ہے ایسے سیکولر لیڈر لیکن کہیں نہ کہیں عوام میں یہ بیچے نہیں ہو رہی ہے کہ کب ہمارے لیڈر بولیں گے اور اس کے علاوہ اور ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ اگر کیسی آر صاحب اس کے خلاف ریزولیشن پاس کر دیتے ہیں تو ان کو مجبور کرنا ہے کہ ان پی آر پہ بھی اسٹے لگائیں اسٹے ہی نہیں بلکہ اس کو ریجٹ کریں اس کے خلاف بھی ریزولیشن پاس کریں جس طرح سے کیرالہ نے کیا اور سپریم کورٹ کو ریچ ہوئے یہ کام ہمارے کیسی آر کو کرنے کا ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں پاس ہونے کے بعد بھی عوام کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا اگر اسٹیٹ کے ذریعے سے ریزولیشن پاس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹے سے اس کو بائی کارٹ کر رہے ہیں لیکن جو لا سنٹرل سے پاس ہویا ہے اس کو وہاں سے ریجٹ نہیں ہوتا جب تک آپ کو سٹرگل کرنا ہے جس طرح سے کیرالہ کی عوام آج بھی کر رہی ہے نرسی سی اے ان پی آر کے خلاف ریزولیشن پاس ہو گیا اسمبلی تک چلے گئے مطلب کہ سپریم کورٹ تک چلے گئے لیکن پھر بھی ان کے سی ام ٹھہر کر سکس ٹونٹی کلومیٹرز کی ایک چین مناتے ہیں اور پروٹیس کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹیٹ کا اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے لیکن جب تک یہ لاو پارلیمنٹ کے ذریعے سے ریجٹ نہیں ہوتا آپ کو جب تک آواز اٹھانا ہے کیسی آر کے ریزولیشن پاس کرنے کے بعد بھی آپ اس کے خلاف آواز اٹھانا جب تک یہ لاوز ریجٹ نہیں ہوتا ہے آپ کا نام سیدہ تسنیہ فردوس تسنیہ فردوس تسنیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ سی اے اے سے کس طرح سے ہندوستانی شہریوں کو پریشانی ہوگی سی اے اے سے دیکھئے اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر جو پرسیکیوٹیٹ منورٹی ہے ان کو اندر لائیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن اگرچہ آپ لائے ہیں تو بینہ سیٹیفیکٹ کے لائیں گے ان کو سیٹیفیکٹ دے دیں گے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کرونالوجی سمجھا رہے تھے کہ انہار سی اے ہوگا پھر انہار سی ہوگا انہار سی کے ذریعے وہ ایک سیٹیزن ریجسٹر بنائیں گے وہ ریجسٹر میں اگر کسی کے پاس سیٹیفیکٹ نہیں ہے انڈین کے پاس تو وہ ان کو اس ریجسٹر سے باہر کر دیں گے تو لوگوں کو سیٹیفیکٹ نہیں ملیں گے باہر سے آنے والوں کو جب سیٹیفیکٹ بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں والوں کو جن کے پاس سیٹیفیکٹ نہیں ہے ان کو بنا کے دیتی جیئے اس کے ضرورت ہی نہیں ہے پہلی بات تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آج جو ہندوستان کی حالت ہے اس پہ یہاں پر بھوک مری پہ ہم لوگوں کا نمبر بڑھتے جارہا اس کے بعد میں پھر ہم لوگوں کے پاس انیمپلائیمنٹ ہی بڑھ جارہی اتنے انجینئرز نکل رہے ہمارے پاس ہے لیکن ان لوگوں کے پاس میں جاب نہیں ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ ہمارا یوت ہے ہندوستان کا لیکن ان لوگ کے پاس اب جاب نہیں ہے ان سب چیزوں پہ کام کرنے کے بجائے بیکار کا انرسی سی اے انپی آئی اے سب چیزوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے آج جی ٹی پی ختم ہو گیا ہے ہلس سیکٹر میں ہمارے پاس کچھ بھی صحیح کام نہیں ہو رہا تو پیسے انرسی میں انپی آئر میں جتنے کروڑوں روپیہ بھی لگیں گے انرسی جو اسام کا آؤ اس میں کروڑوں روپے برباد ہو گئے ہمارے پھر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سام میں پھر سے انرسی کرنا پڑی گا کہ صحیح ریزلٹس نہیں آئے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے لیے بار بار ہر یونیورسٹی میں فی ہائک کی جاری وہاں پر بھی وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کے اپر پھر بربریت ہو رہی ہے تو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے نہیں تو ہم لوگ بس ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں لوگوں کو سہت دینی ہے ہم لوگوں کو لوگ کی ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں چاہیے ہیں ان سب چیزوں کی ہمارے لیے ضرورت نہیں مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ سی اے سے زیادہ انرسی سے ہمیں پریشانی ہے دیکھیں سی اے اکیلا اگرچہ انڈین سیٹیزن آپ جب بور رہے ہیں کہ انڈین سیٹیزن کو اس سے کیا فرق پڑ رہا تو انڈین سیٹیزن کو صرف سی اے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا سی اے جب انڈین سی کے ساتھ جوڑا جا رہا تب مسئلہ ہوں گا کیونکہ جب سی اے جب انڈین سی لائے جائیں گا تو وہ لوگ نیشنل رجیسٹر سیٹیزن بنائیں گے تو اس میں جن کے پاس سیٹیفیکٹس نہیں ہوں گے اس میں سے اگرچہ مسلمان رہا کوئی تو اگر کوئی ہندو ہے دوسرے مذہب کے لوگ ہے تو سی اے کے ذریعے وہ لوگ کو سیٹیزنشپ مل جائے گی لیکن اگر وہ کوئی مسلمان ہے تو اس کو سیٹیزنشپ نہیں ملے گی تو اس طریقے سے مسلم کے لیے تو یہ اگنسٹ مسلم ہے یہ اسے دکھائی دے رہا ہے لیکن جو اب سی اے کے ذریعے جن ہندووں کو بھی مل جائے گی سیٹیزنشپ جب وہ جو جو جب وہ ڈی ووٹر خرار دیا جائے گا اس سے لے کے سی اے کے ذریعے سیٹیزنشپ لینے کے درمیان کا جو وقت رہیں گا اگر وہ غریب رہا اس کو جا جا کر آفیس میں گھومنا پڑے گا اور اس کی جدنی بھی پروپرٹیز جو پہلے رہیں گی وہ کیسے ثابت کرے گا کہ یہ میری پروپرٹیز ہیں جب سی اے کے ذریعے وہ سیٹیزنشپ لینے جائے گا تو اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں دوسری جگہ سے آیا تھا جب وہ یہ کہے گا تو اس کی جو یہاں کی پروپرٹیز ہیں وہ اس کی نہیں رہے گی تو اس سے ہر ایک کو مسئلہ ہوگا صرف مسلمان کو نہیں اگرچہ کوئی جس کے پاس بھی سیٹیفیکٹس نہیں ہے ہر ایک کو مسئلہ ہوگا اور ہمارے پاس کئی آلماست سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس سیٹیفیکٹس نہیں ہے تو یہ اصل میں یہ آنٹی پور ہے جو غریب لوگ ہیں اور لوگوں کے اوپر زیادہ ایفیکٹ ہوگا اس چیز کا اور ہمارا کانسٹیٹوشن ہمارے کانسٹیٹوشن کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو گورنمنٹ ریسورسز ہوتے اس کا فائدہ غریب کو پہنچایا جائے گا جو گاندی جی نے کہا تھا کہ جو لاسٹ لاسٹ مین ہوتا ہے جو آخری پائدان پر کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے اس کو اس کے زیادہ کانسٹیٹوشنل ویلیوز اس کے پاس سب میں زیادہ ہونے چاہیے تو اب ہم اپنے کانسٹیٹوشن کو بچانے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جب تک ہمارے کانسٹیٹوشن پر حملہ ہوتا رہے گا ہم ایسے ہی کھڑے ہوتے رہے ہیں تو تصمیہ یہ بتا رہی ہے کہ CAA اکیلے میں پریشان نہیں کرتا مگر اگر NRC سے جوڑیں گے تو پریشان کرے گا اور یہ بھی آپ بتا رہی ہیں کہ بہت سارے غریب لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور یہ مذہب کی خیاد نہیں ہے اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ نہ تو عمیشہ نے کہا ہے کہ NRC آئے گا نہ موڈی نے کہا ہے کہ NRC پر بات ہوئی ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے پہلے عمیشہ جی نے کہا تھا کہ نیشن وائٹ جب CAA کا بل آئے گیا تھا اسے دن انہوں نے کہا تھا کہ نیشن وائٹ این ارسی ہوگا اور کئی جفہ ریالیوں میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کرونالوجی سمجھئے پہلے CAA آئے گا پھر این ارسی آئے گا تو اس چیز سے جو ماحول بنا ہے جو دیلی میں رائی اوٹ سوئے وہ اس کا ایک ایک اگزامپل ہے لوگوں کے ذہنوں میں آگیا ہے کہ وہ جو گھسپیٹی ہے ان کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے جو ماحول بنا ہے ہم اس ماحول سے بہت پریشان ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں ہر جگہ پہ جو دیلی میں ہوا وہ ہم یہاں پر ہونا نہیں چاہتے اسی لئے ہم پہلے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہ ہو ہمیشہ نے اسمبلی میں کہا یا پارلیمنٹ میں جی اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر اگر سی اے سی اے تو آلڈی ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اب اگر این ار سی آئے گا تو کس طرح سے ہندوستانیوں کو اپنے حفاظت کے انتظامات کرنے چاہیے این ار سی میں ہم لوگ تو پروٹیسٹ اسی لئے کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہے اور اس کے روکنے کا طریقہ بس ایک ہی ہے کہ اب ہم لوگ بائی کارٹ کرتے جائیں اور پروٹیسٹ کرتے جائیں اور پوری عوام کو ایک ساتھ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کمیونٹی پر پرٹیکلرلی ان کا نقصان ہونے والا ہے پورے ہندوستانیوں کا نقصان ہے اس میں اور ہم سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے خاص لمحات میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دی جئے گا موسیقی